موسیقی 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 نہیں ہوگا اس کے بعد جیپان کی میں ابھی بات کروں گا جی جی کہ بچے جو ہیں ایک ٹی وی پروگرام تھا اس میں والدین اور بچوں کو بٹھایا ہوا تھا بچے کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہماری تربیت صحیح نہیں کی والدین رو رہے تھے پریکٹیکلی کہ بیٹا ہم ساری اپنی تمام انرجی ضائع کیا آپ کی تربیت پہ اگر آپ کے نصیب میں نہیں تھا اچھا ہونا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ایک بچے نے پھر اپنے فادر سے کہا کہ نہیں قصور آپ کا ہے اس نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ اگر تی نو پتہ لگ جاوے نا کہ پتر کس طرح سی سارا دن تو اڈبا سے روزی کما کے لے آنے ہیں تی تو اگوں بدتمیزی کرن دی جرت نہ کریں اور انہیں شیر بولیا سی اس صدی میں تیرے ہونٹوں کے تبسم کی لکی ہے ہم پریکٹیکلی اوریجنل حسینی ہم ہس رہے ہیں محنت کر کے اتنے سٹرگل کرتے ہیں اور پتھر رکھ کے کرتے ہیں سینے پہ تو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے جی جی اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکی واللہ تیرا کلیجہ پتھر کا لگتا ہے پتھر کا کلیجہ کر کے ہم ہستے ہیں جیپان میں سٹوڈنٹ کو کیا تربیت دی جاتی ہے سڑک دونوں سڑکوں کے درمیان جو گرین بیلٹ ہے وہاں سٹوڈنٹس کو لایا جاتا ہے سبزیاں اگائی جاتی ہیں پھل در پودے لگائی جاتے ہیں ان کو سیل اوٹ کیا جاتا ہے اور اس سے پیسے کمائی جاتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں ایک پودہ لگایا چار دن بعد نکال دو دوسرا لگا لو تیسرا لگا لو وہ جس طرح وہ ایک آپ کے مزا کے لیے عرض ہے کہ وہ ایک صاحب گینا بچہ گیا نرسی پہ کسی کو پودہ کرنے کا پودہ کرنا پھول کا نام ہے جی جی کرنا ہاں جی تو میں ہارٹیکلٹریسٹ آپ کانٹینیو کر لیں پھول کا نام ہے ہاں جی تو اگر مالی نہیں تھا مالن تھی اس کو کہتا اری مالن اری مالن مجھے کرنے دے ہاں وہ کہتی کرنے کا محصب نہیں ہے مالی سے جا کے مروا لے مروہ بھی پھول کا نام ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی نسل کو نہیں سمجھائیں گے ہم تو گزر چلے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی I will come to your institution میرا یہ promise ہے آپ سے کہ آپ کے بچوں کے پاس آوں گا آپ کے سٹوڈنٹس کے پاس آوں گا اور ہم اس movement کو لے کے چلیں گے اگر میں دس ہزار بچوں کو mobilize کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں اس کا عجر مجھے اللہ تعالی مجھے بھی دے گا اور آپ کو بھی دے گا الحمدللہ I promise with you اچھا خالصا تو پوچھنا ہے خالصا تو گال نوری سی کہ پاکستان دے بچ کیا ایسا ممکن ہے کہ اسی اپنے چاروں پاسے اسی کانڈ مار لگی ہے کوئی شاہ کلی ہے نہ کوئی شاہوں نہ دے یہ کیا اسی زندہ رہ سکنے ہیں اور خوشحالی نہ زندہ رہ سکنے ہیں پہلی گلت ہے کہ کسی بھی قوم آج دے دور ایک قابل نہیں کہ کلی رہ سکے انہیں دنیا نے انٹریکٹ کرنا پہے گا پہلی گلت ہے جو اگر کسی قوم کو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہوا ہے کہ ہمیں آرے پر دنیا کی ساری پوندی لگ جائیں اتنا ہمارے پاس پوٹینشل ہے کہ ہم خوراک اور لباس ہماری قوم کو کوئی کمی نہیں آ سکتی خوراک لباس روٹی دودھ کی کمی نہیں آ سکتی اور ان والے وقت آئیں بس راہ صاحب سب تو زیادہ مہنگیاں چیزیں جنگیاں نا جی وہ ای ہونگیاں ہے وہ دی وجہ کہ کاراینیاں بن جنیاں نے تسی مردینیاں بنا سکتیو پلاسٹرک دے برطن بنا سکتیو ٹی وی بنا سکتیو پلاسٹرک دے کنگ دا آٹا کنگ دا دانا تسی فیکٹری چی نہیں بنا سکتیو آپ نے سامنے میں رشیہ بیکھو نا جی رشیہ کتے سی رشیہ کتے سی ٹیکنالوجی دے والے نال تے جدوں او وقت بھی آیا کہ ایک ایک روٹی واستے لوگ ترس گئے اور جی ایک ایک روٹی واستے پیس واستے لوگ ترس گئے ایک کیوں ہوندہ ہے اے او دو ہوندہ جناب جدوں اسی معاشی دوے ظلم نو پھلا دنیا ہے ہاں معاشی ظلم پھلا دنیا ہے او آدمی او ورکر اور کارکن جڑا ایک کام کر رہا ہوندہ ہے او دی توجہ اور او دی امیدان او دی آدرشان او دی سکون او دی مستقبل نو کچل دنیا ہے ہاں اور او دو پھر او دیسارڈ کر کے اپنی کئی تے کواری سٹھ دے گا نا ہاں تے پھر انہا لوگا نے جڑی اپریسیاں بنا رہے ہیں باہو صاحب نے انہاں جا کے واہی نہیں کرنی ہاں واہی انہی کرنی ہے واہی انہی کرنی ہے اور انہوں زندہ رکھنے ہاں سے ضروری ہے کہ او دی آدرش او دی امید انہوں یقین ہوئے کہ میرا ایڑا بچہ ہے اگے میرا مستقبل ہے ہاں اور یہ بھی اس قوم دا صدر یا وزیراعظم بن سکتا ہے ہاں 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 تمام پڑھتا ہوئے نہیں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہاں ہزی ایک ایسا استعمال نظام پیدا کیوں یہ کیسے قومدون ہیں وہ یہ اس مولا تا کاروبار کریں چھوتا ہی وہ رکھتا بانت لاندازح تھا راگ رہے ہو گا تو اہو اگہ یہ زمان پڑے انہوں چنگی طرح ایک تو اوہ اللہ تے لوٹرل ڈھاکہ تے چلے جا ہے لوگ انہوں نہیں سامنے دیں جنہوں یہ ریکشن جنم لے گا تو اے لوگ پلیسیاں میں آناوڑے تھے لبنگے نہیں بزرہ صاحب کال کے پرسوں میں ایک بیٹھا بڑا چنگا سوٹیڈ بوٹر بندہ سی کہندہ جی مغرب صاحب بلڈ شیڈ آ جانا ہے میں کہہ جی فیر کی ہوئے گا انہوں نے کہہ جی فیر کو تبدیلی آئے گی میں کہہ خدا اللہ خوف کرو دروس وقت تو میں کہہ دروس وقت تو جیڑی تسی گل کر دے تو انویدہ ماں نے نہیں پتا میں کہہ جی انقلاب خونی انقلاب دا مطلب پتا ہے کہ یہ میں ارز کرنا جیڑا بندہ پیدل پھر دا انہیں سیکل آ لے دے گال پہنا ہے جیڑا سیکل والا ہے انہیں موٹ سیکل کھونی ہیں جیڑا ہی موٹ سیکل آ لے انہیں گڑی کھولنی ہیں جیڑا گڑی آ لے انہیں کار کھولنی وڈی ہے اور پھر مرسنڈیز رو آلٹی میٹلی تسی ساری عمر لاکھے آئے تسی بڑا سونا کار کوٹھی بنایا ہے لوکہ نے کرانچ بڑھ کے تو انہیں چوکے لائے نا دیفر کی انہیں جناب دے کھولو برداشت نہیں انہیں مارے بندے کھول ہے کھولنی دینواز دے تو آڑے کھول سارا کھول جی لوکہ کھو گے انہیں کہا اللہ معاف کرے جی یہ قدیمی نہ ہوئے لیکن اگر اسی ایک کام رکھانگے جدوں تک ظلم کر دے روانگے بس راہ صاحب قدوں تک ظلم برداشت کیتا جائے گا آج میں حیران ہونا اس گالتے کہ گورنمنٹ سے بیچ پارلیمنٹ سے بیٹھے لوگ جناب جڑا کڑا بھی یہ عوام سڑکانتے آئے عوام سڑکانتے نکلے وہ کڑے رولے انہوں پہنڈ دے ہو تو آنوہ صاحب ووڈ پا کے ووڈ پا کے اپنی ذمہ داری تو اٹھتے پاک تھی آج تسی دلیور نہیں کر پائے چار سال پانچ سال بعد آج تسی کہیں دے ہو پہ جاؤ کہتے پھر بھی نہیں ہونا ہے نا جی بس رہا صاحب پانچ سال بعد تسی یہ کہیں دے ہو آج یہ قوم نو لبا کیے کہ جناب بجلی ویہلو مہنگی کنی چار گناہ مہنگی دیزل تسی ویہلو تیاں پہنٹیاں تو ٹوڑکے ایک سو داس روی دے آگیا ہے ہر حقوال لینل سر چیف جسٹس صاحب نو بحال کراندہ تا نوکی فائدہ ہے سر برحال وہ میں ارز کرنا ہوا کہ الٹی میٹلی قوم قوم ہونہ پر بھی تو آج یہ پھر قوم دے آج یہ پھر بھی قوم ہی ذمہ وارے قوم ہی قصور ہوا رہے ایک کھنٹہ بتی ہوں دی یہ چار کھنٹے بتی جاندی ہے نہ بچے پڑ سکتے نے اور آج ہر بندہ غلپ اینڈ نو پھر دے بیا آج یہ ساڑے رویہان دویجے تبدیلی ہیں جنی